موسیقی سلام علیکم ناظرین میں ہوں نور الارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ سیٹ کی اسپیشل اپیسوڈ ناظرین ہماری سیاست کا بھی عجب حال ہے ایک طرف تک کچھ لوگ خبروں کی ضد میں رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر جاتے وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ہر بات خبر بن جاتی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری قومی سیاست کا ایک ایسا ہی انتہائی اہم مگر متنازع کردار جو ہمارے اس پروگرام کے توسط سے اپنے سیاسی ترکش کا ایک اور تیر آزمانے جا رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ظلفقار مرزا صاحب کی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مہاجر قومی مومنٹ پاکستان کے وائس چیئرمن شمشاد غوری صاحب بہت بہت شکریہ آپ دونہ حضرات کا ظلفقار مرزا صاحب یہ فرمائیے گا آپ کا اور شمشاد غوری صاحب کا آج اس طرح اس ٹیلی ویژن سکرین پر اپیئر ہونا کئی متعدہ قومی مومنٹ کے لیے کوئی خاص پیغام تو نہیں انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ دو مظلوم جو سالہ سال سے کراچی کی سڑکوں پہ پٹتے مرتے رہے اور جنازے اٹھاتے رہے وہ ساتھ بیٹھے ہیں لوگوں کو خوشی ہوگی دیکھتے ہیں یہ کام تو بہت پہلے بھی ہو سکتا تھا جب آپ نے وہ پریس کانفرنس کی مگر اس کے لیے اس مخصوص دن کا انتخاب کیوں کیا گیا مخصوص دن کا انتخاب جن لوگوں کو تکلیف کا آپ ذکر کر رہے ہیں جن کو تکلیف ہونی چاہیے یا ہوگی ان کو پتا چلنا چاہیے کہ ڈاکٹر ضرفقار کمٹمنٹ والا آدمی ہے اور میں یہ کمٹ کر چکا تھا کہ میں مظلوموں کا ساتھ دوں گا آفاق احمد کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مظلوم ہے اس سے پہلے میں شائر سید کے گھر پہ جب میں منسٹر تھا اس وقت بھی میں کہہ چکا تھا کہ وہ سب سے بڑا پولیٹیکل اسیر ہے اس وقت جیل میں اور میں آج بھی اس کو اسی طرح سمجھتا ہوں اس لئے مجھے کوئی آر نہیں ہے اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں بہت سارے لوگ یہ بات ضرور جاننا چاہیں گے کہ مہاجروں کو بھوکا ننگا درجہ دینے کے بعد اچانک آفاق احمد اتنے پیارے کیسے ہو گئے کہ آپ ان کو جو گود لے لیا اور آپ ان کو سنائے کے ری لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ کیا کنیکشن ہے آفاق احمد کوئی کھلونا نہیں کہ اس سے پہلے جس طرح کھیلا گیا بار بار ان سے کھیلا جائے آفاق احمد جو ہے وہ ایک تحریک کا نام ہے ایک سوچ کا نام ہے مہاجروں کا جہاں آپ نے ذکر کیا میں نے مہاجر یا اردو سپیکنگ کے بارے میں یہ چیز نہیں کہی تھی بھوکا ننگا میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں میرے گھر میں اردو سپیکنگ لوگ ہیں آدھا میرا خاندان اردو سپیکنگ ہے تو میں اپنے کو ملائن بیٹھ کے نہیں کر سکتا میں نے ان لوگوں کے لئے کہا تھا جنہوں نے دیواروں پر لکھا تھا سندھ کو ڈیوائٹ کرنے کے لئے اور پاکستان جو توڑنا چاہتے ہیں ان کے لئے سیدھی بات یہ ہے کہ متعدہ قومی مومنٹ کے لئے میں نے کہا تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگ بھوکے ننگے آئے تھے اور بھوکے ننگے ہیں آج تک جو کراچی کا خون پی رہے ہیں اور کراچی کو چوس رہے ہیں آپ کی اسی بات سے ایک اور سوال نکلتا ہے ڈاکٹر زلفقار مرزا ایک جلسہ ایام میں خطاب کرتے ہوئے جوش خطابت میں یہ انکشاف فرماتے ہیں کہ بی بی کی علمناک موت کے بعد ہم پاکستان توڑنا چاہتے تھے لیکن عاصف علی زرداری صاحب کے اسرار پہ آپ نے ایسا نہیں کیا زلفقار مرزا انڈیویجول کپیسٹی میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہم کا سیغہ جب استعمال ہوا مطلب اور بھی پیچھے بہت سارے چہریں ہیں یا اور بہت سارے لوگ ہیں کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ شخص جو اچانک ملک توڑنے کی بات کرتے کرتے اور ملک سے اتنا وفادار ہو گیا کہ اس نے تمام سسٹم کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور اس میں اتنی پاور آئی کہاں سے دیکھیں بار بار اس تیس پہ بات ہو چکی ہے بارہا ہو چکی ہے ایوری ٹائم میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دینا کوئی ضروری ہے لیکن میں آپ کیونکہ ایک اچھا آپ کا چینل ہے اور کافی دیکھا جاتا ہے اس لئے آپ نے مجھے موقع فرام کیا تو میں اس کا فائدہ لینا چاہوں گا کہ میں نے ہم کا سندھی میں میں نے وہ بات تقریر تھی اور اس میں مطلب ہے ایک مجمع کا طرف میرا ریفرنس تھا اور اس وقت سینٹیمنٹ جنرل پبلک کا یہی تھا کیونکہ شہید بی بی جو ہے وہ صرف ایک پرسن کی حیثیت میں یا ایک پرسنیلٹی کی حیثیت ان کے نہیں تھی ان جنرل غریب لاچار لوگوں کی وہ امید تھی تو یہ امید کا مرڈر تھا اس لئے لوگ نا امید ہو چکے تھے اپنے ایگزسٹنس سے اور اپنے ملک سے اور وہ اب ان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ نظر نہیں آتا تھا اس لئے ہوپلس لوگ یہ فیلنگ کنوے کر رہے تھے اپنے اراؤنڈ جو کہ آصف صاحب نے پھر پاکستان کھپے کا نعرہ مار کے ان لوگوں کو شیٹ اپ کال دی اور وہ چیز پر ختم ہو گئے باچیت کے سلسلہ یہیں جاری رہے گا مگر ایک وقفہ ہمیں لینا پڑے گا ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں ایک طرح آپ ایک سیاسی جماعت ہے اس کے قائد کو کمبخت کا درجہ دیتے ہیں اور دوسری طرح سیاسی جماعت ہے آپ کو ووٹیبر ووٹیبر اور دوسری طرح آپ ان کو سپیس دے رہے ہیں آپ لوگوں پر فائرنگ کی تھی اچھا کیا پا سیاسی جماعت ہے خدا کریں ابھی یہ انٹریویو دیکھے پہ دوبارہ فائر کریں اللہ کرے آپ کو اٹھا کے لے جائیں ولی بابر کی طرح سیاسی جماعت ہے شرم کرنی چاہیے اس کو سیاسی جماعت جو بولتا ہے